اسلام علیکم آج کل جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر میسج باکس والی پیٹری والی ویڈیوز بہت زیادہ ویرل ہو رہی ہیں اور ٹرینڈ میں چل رہی ہیں تو ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائے جس میں ہم نے بتایا ہے کہ میسج باکس کے اوپر آپ کیسے پیٹری ریٹنگ کر سکتے ہیں نیکسٹ بھی ہم بتانے والے ہیں لیکن اکثر جو فالورز ہیں ان کو پرابلم ہو رہی ہے میسج باکس کی یا ہم ایک میسج باکس انہیں سینڈ کر رہے تھے تو بہت سارے فالورز نے ہمیں میسج بھی کیا ہے اور انسٹاگرام پر میسج کیا اور کومنٹ بھی کیا ہے کہ بھی آپ ایک ایسی ویڈیو لے کر رہے ہیں جسے میں ہمیں ڈیفرینٹ ٹائپ کے ٹھیک ہے ڈیفرینٹ ٹائپ کے میسج باکس کریٹ کرنے کے بارے میں بتائیں یا ہم کہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیفرینٹ سوشل میڈا آئیکانز کے یا ڈیفرینٹ ٹائپس میں جو ہے آپ اپنے یہ میسج باکس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے ہمیں صرف ایک ایپ کی ضرورت پڑھ گیا اور وہ ہے پیگزل لائپ اگر آپ ہمارے پرانے فالورز ہیں تو پیگزل لائپ آپ ایزیلی یوز کر لیں گے کیونکہ ہم نے پیگزل لائپ کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو اب ہم پیگزل لائپ ایپ اوپن کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے سوشل میڈا آئیکانز ڈاؤنلوڈ کرنے ہے سوشل میڈا آئیکانز کان سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنے ہے وہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہے ایک ہے گوگل کے اوپر جا کے آپ سرچ کریں کوئی بھی جیسے انسٹاگرام ہے تو انسٹاگرام آئیکان فیس بک ہے تو فیس بک آئیکان وٹس اپ ہے تو وٹس اپ آئیکان نہیں تو پنٹریسٹ ایپ ہے آپ پنٹریسٹ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم نے پنٹریسٹ ایپ کے بارے میں بہت ساری یہ نہیں کہ بتائی ہوئے کہ آپ وہاں سے فوٹوز بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سوشل میڈا آئیکان بھی اور مختلف پیٹری کے لئے ویڈیوز بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہیں ہم pinterest app کو open کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم نے pinterest app کو open کیا ہوا ہے جب آپ pinterest open کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آتا ہے اب یہاں پہ جو ہے ہم نے save کرنی ہے اپنے social media icon ٹھیک ہے تو یہ search کے option میں آئیں گے یہاں پہ آکے آپ جو بھی یعنی کہ کرنا چاہیں جس app کا icon بنانا چاہیں وہ اگر social media icons write کریں گے تو بہت سارا icons اکٹھے آ جائیں گے ہم یہاں پہ جو ہے instagram انسٹاگرام رائٹ کر لیتے ہیں اور انسٹاگرام آئیکن کو کرتے ہیں یہاں پہ رائٹ اور سرچ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچی آئیں گے یہاں پہ آپ کے پاس انسٹاگرام آئیکنز آ جائیں گے اب یہ ہے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا جو آپ کو سب سے بیوٹی فول اور پیارا نظر آتا ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اون پر یہ سیف کا اپشن ہے تھری ڈوٹس نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کر کے آپ اس بس ڈانلوڈ ہو جائے گا اب جو ہے ہم پیگزا لیب میں چلتے ہیں اور کریٹ کرتے ہیں میسیج باکس جب ہم پیگزا لیب اپوں پر کریں گے تو ہمیں کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا آپ نے سب سے پہلے اس نیو ٹیکس کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ڈیلیٹ کے اپشن میں آگے اسے کٹ دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم نے ایک وائٹ ڈبا بنانا ہے یا جس کلر میں آپ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ پلس وال ہلا آئیکن ہے شیپ کے اپشن کو سیلیک کریں گے یہاں پہ شیپ سیلیک کرنے کے بعد آپ کے پاس وائٹ کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اپنے فنگر کے ساتھ کچھ اس طریقے سے سیڈوں سے بڑھا لینا ہے اس طریقے سے اس کے بعد یہاں سے بھی آپ نے اس طریقے سے ایجسٹ کر لینا ہے جتنا سائز آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے میسیج باکس کا اتنا آپ یہ کر لیں گے اس کے بعد نیچے آپ کو یہ ریڈیس نظر آ رہا ہے تو آپ کچھ اس طریقے سے اسے ریڈیس کر لیں گے ا اپنے مطابق جتنا آپ بنانا چاہیں ٹھیک ہے گلائی دینا چاہیں یا اس طریقے سے جو ہے نا آپ جتنا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں ہم اس وقت جو ہے نا ایٹ پہ رکھتے ہیں اور ادھر سے آپ مختصر کر لیں جتنا چھوٹا بڑا جو سائز رکھنا اور رکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کائی دینا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ چکا ہے اب اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے ایک اپشن ہے اس ا کلر کا اپشن نظر آئے گا تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور اسے کر دیں گے انیبل انیبل کرنے کے بعد دیکھیں یہ ریڈ کلر ہے ییلو گرین ٹھیک ہے کوئی بھی کلر یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم آج اس میں جو ہے نا وائٹ کلر جو ہے یوز کرنے والے ہیں اس کے بعد کریں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ ہے ریلیٹیو پوزیشن ریلیٹیو پوزیشن میں آنا ہے اور اس کے درمیان والے دو اپشن کو کر لینا ہے سیلیک تاکہ یہ ہمارے بلکل درمیان میں آجا ہے اس کے بعد کریں گے اوکے اب دیکھیں یہ ہم نے کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا آئیکان کو لے آنا ہے اس کے لئے پلس والے آئیکان میں آئیں گے فرام گیلڈی ہے فرام گیلڈی میں آئیں گے اور جو ابھی ہم نے ڈانلوڈ کیا ہے اس کو یہاں سے کرتی ہیں سیلیکٹ سیلیک کرنے کے بعد یہاں پہ اوکے کرتی ہیں اوکے کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہم فنگر کے ساتھ اس کا سائز سمال کر لیں گے سمال کرنے کے بعد اسے یہاں پہ کرلیں گے ایجیس تو اسے آپ نے اپنے مطابق جتنا یعنی کہ سائز اس کا رکھنا اور رکھ لینا ہے اور کرنا ہے ایجیس، فنگر کے ساتھ ایجیس نہ ہو تو یہ position کا option ہے, position کے option میں آئیں گے اور اسے جو ہے نا آپ نے ام پر نیچے سائٹ پر جہاں پہ کرنا ہو کر لیں گے اور اسے کر لیں گے ایجیس تو ہم اسے یہاں پہ ایجیس کر لیتے ہیں ابھی تو دیکھیں یہ ایجیس ہو چکا ہے اس کے بعد اکے کرتے ہیں یہ relative size ہے relative size میں آکے اس کا size آپ نے چھوٹا بڑا جتنا رکھنا وہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس وقت اس کا size کچھ اتنا رکھ لیتی ہیں اس کے بعد کرتے ہیں OK OK کرنے کے بعد یہ ایک option ہے آپ ایک option میں آئیں گے text میں آئیں گے edit میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ write کر لیں گے message یا آپ اپنی جو ہے account جو ٹک ٹاک کا ہے یا facebook کا ہے یا instagram کا ہے وہ write کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ OK کریں گے OK کرنے کے بعد یہ اب یہاں پہ آپ کے پاس آ چکا ہے اب in options میں آگے آئیں گے آگے آپ کو color کا option نظر آئے گا color کے option میں آ کے یہاں سے آپ کوئی بھی color select کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ OK کرتے ہیں پھر in options میں آئیں گے آگے آگے AB font کا option ہے تو AB font کے option میں آئیں گے اور یہاں سے my font میں آتے ہیں my font میں آنے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا آپ کوئی بھی font select کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے ہم یہاں سے کوئی بھی ایک فونٹ ابھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم ایک فونٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکے آپ اسے بھی آپ یہاں پہ سیٹ کر لیں گے اور اس کا سائز چھوٹا بڑا جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب جو ہے یہاں پہ ہم نے اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد ایڈٹ میں آتے ہیں اور اس کو یہاں سے ختم کر کے یہاں پہ write کر لیتے ہیں now اور کر لیں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد اسے بھی ہم select کرتے ہیں اور اسے دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ adjust کر لیتے ہیں adjust کرنے کے لئے finger سے adjust نہ ہو تو یہی position کے option میں آئیں اور اسے جو ہے نا اس طریقے سے یہاں پہ کر لینا ہے آپ نے adjust تو یہ دیکھیں ہمارا message box create ہو چکا ہے باقی ہم اسے png میں کیسے save کریں گے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کے جگہ پہ کوئی اور social media icon لگانا چاہیں تو اس کے لئے آپ اس کو select کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے اس کو کر دیں گے delete اور یہاں پہ کوئی اور social media icon لے آئیں گے ہم لے آتے ہیں تو plus والے icon میں آئیں گے from gallery میں آئیں گے تو یہاں پہ ہم select کر کے لے آئیں یہ چار icon ہمارے پاس تھے png میں remove کی ہوئے تو ہم نے اس میں سے ایک twitter والے کو select کرتے ہیں اور کریں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکا ہے finger کے ساتھ اس کا size ہم سمال کر کے یہاں پہ کر لیں گے adjust adjust کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس adjust ہو چکا ہے باقی اب ہم نے اسے save کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے یہ نیچے آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے آپ اس پہ click کریں گے transparent کے option میں آئیں گے یہاں پہ یہ آپ کے پاس png میں ہو جائے گا آپ اوپر save کا option ہے save کے option میں آئیں گے save as amage میں آئیں گے اور یہاں پہ کھلیں گے save to gallery save to gallery کرتے ہیں یہ آپ کے پاس gallery میں save ہو جائیں گے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو کریں سبسکرائب تھانکس فار واشنگ